یَ لَيْلَةَ الْقَادْرِ يَفَوْ عَبَارِنَا عمریں عطا کی اور انہوں نے اللہ پاک کی خوب عبادتیں کی ہیں حبیب پاک علیہ السلام نے مجاہدین کا ذکر کیا اور شب زندہ داروں کا ذکر کیا ہزار ہزار مہنے جنہوں نے عبادتیں کی ہیں ہزار ہزار مہنے جنہوں نے خدا کی رہا میں جہاد کیے ہیں اس طرح در تفصیلات حضور نے بیان کی صحابہ اکرام کو فکر لاحق ہوئی کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں تو مختصر ہیں انہوں نے تو کافی مواقع پائے ہیں ان کو اللہ پاک کو راضی کرنے کا خوب موقع ملا ہماری عمر کم ہے ہم کو یہ موقع نہیں مل پائے گا سرور کونین علیہ السلام کے صحابہ کو جب فکر میں آقا نے دیکھا حضور پاک علیہ السلام کو بھی فکر ہوئی رب کریم نے جبریل امین کو حکم دے جبریل چاہو یہ رمضان کا مہنہ اب تو نہیں میں نے پہلے دے دیا ہے مگر رات اب دیتا ہوں میرے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے تو وہ ستائیسویں رات ہو یا اکیسویں ہو یا تیئیسویں ہو پچیسویں ہو یا ستائیسویں انتیسویں ہو مہنہ تو پہلے سے چل رہا تھا راتیں آتی اور جاتی تھی مگر ہزار مہنے سے بہتر نہیں بنائی گئی جب مصطفیٰ کریم کے دل میں خیال آیا اللہ نے فرم مصطفیٰ جس رات میں نے قرآن اتارا ہے اس رات کو ہزار مہنوں سے بہتر بنا دیتا ہوں تو نزول قرآن کی وجہ سے بہتر ہے کہہ کر بتلایا مگر بتلایا کب جب مصطفیٰ کی دل میں خیال آیا کہ میری امت کی عمریں مختصر ہے رب نے فرمی مصطفیٰ آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ آپ غم کریں حبیب آپ کی خوشی کے لیے کم وقتوں میں ایسے شان عطا کرتا ہوں کہ وہ ہزار مہنے مہنت کرنے کے بعد جو پائے ایک رات میں آپ کی عمریں اس سے زیادہ عطا فرماتا ہوں اس لئے فرمایا لیلت القدری خیرم من الفیچھار کہ شب قدر یہ ایک شب ہے ہزار مہنوں سے زیادہ بہتر ہے ہزار مہنوں سے کتنے درجے بہتر ہے اللہ نے اس کا درجہ متعید نہیں کیا ہزار مہنوں سے ایک درجہ بہتر دو درجہ بہتر تین درجہ بہتر نہیں ہزار درجوں سے بہتر ہے اب ہزاروں درجے بہتر ہے لاکھوں درجے بہتر ہے کروڑوں درجے اللہ نے اس کی حد بندی نہیں کی ہے بس ہزار مہنوں سے بے حد و بے حساب بہتر ہے ہزار مہنے ایک طرف ہے اس کی خیریت اللہ پاک نے اتنی بڑائی کہ مصطفیٰ کی نسبت سے شان عطا فرما دی اور اللہ نے یہاں یہ ذہن و فکر بھی دیا کہ میرے بندوں رات میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے مصطفیٰ کی ذات سے اتنا پیار ہے کہ حبیب کی ذات کی نسبت سے میں امت کو دبال لجاتا ہوں تو رات کو شان والی بناتا ہوں کہ میں نے قرآن مصطفیٰ پر اس رات میں نازل کیا ہے رات میں قرآن نازل جو ہوا تو وہ آیت جب نازل ہوئی تب نازل نہیں ہوا نازل تو پہلے ہو چکا مگر اللہ نے اس رات میں بہتری حبیب پاک کی نسبت سے اب ظاہر کی ہے اسی سے پتا چلا نسبت مصطفیٰ کی میراج ہے کہ اللہ نسبت مصطفیٰ ہی سے امت کو سفراز کرتا ہے